دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ زہے قسمت کے لگیا تو یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گے اس وقت آپ کا وزن شریف کیتنا ہے میرے گناہوں کا وزن تو اتنا زیادہ ہے با خدا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں چل رہا ہوں وانا زمین پھٹ جائے اور میں سمائے جائے زمین میں کرامت کو پوچھتے ہیں تو یہ عرض کرتا ہوں باز وقت کہ تمہاری کرامت کیا تو میری کرامت تو یہ ہے کہ گناہوں کا اتنا سارا بوش ہے اور زمین پھٹ نہیں رہی چلنے میں کامیاب میرے ایک خواہش تھی کہ میرا وزن ترے سٹھ کلو کے آس پاس رہے الحمدللہ ترے سٹھ کے آس پاس میرا وزن چل رہا ہے آج نہیں وزن کیا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں ترے سٹھ کے آس پاس چلتا ہے جیسے آپ کھاؤں گا پیوں گا صبح کو وزن زیادہ ہوگا لیکن شام کو پھر وہ ترے سٹھ ہو جاتا ہے کبھی ساڑی بہا سٹھ ہو جاتا ہے کبھی ساڑی ترے سٹھ ہو جاتا ہے کبھی چو سن ہو جاتا ہے کبھی بہا سٹھ بھی یاد پڑتا ہو جاتا ہے ترے سٹھ کے اطراف میں گھوم رہا ہے اوہ ترے سٹھ کا عدد مجھے پسند ہے کہ اس بے اوفا دنیا کو میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے سٹھ سال تک اپنایا آپ کی وفات مبارکہ وفات ظاہری کے وقت عمر شریف ترے سٹھ سال تھی کیونکہ ہرس تو کھانے کی ہے بہت زیادہ جی بہت چاہتا ہے یہ کھاڑا لو وہ کھاڑا لو کچھ مت چھوڑو دعا فرما ہے کہ میرا نفس میرے قابو میں آ جائے یہ کمبخ کنٹرول میں آتا ہی نہیں حقیقی معنی میں پیٹ کا کفلے مدینہ نصیب ہو جائے کاش پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے تین سانس میں پینا چاہیے چھوٹے چھوٹے گھونٹ ہوں اور پانی چوس کر پیا جائے اور چوسنے میں آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے صلو علی الحبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے روایت ہے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل السلات و السلیم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وزل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے تو یہ دبلہ پتلہ جو پسند میں ارس کی دی نا اس میں کم کھانے کے وجہ دبلہ پتلہ ہو بعض دبلے پتلے ایتے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا ہی کھائیں وہ دبلے پتلے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس سے خارج ہو گئے کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے زیادہ کھانے کی اگافت جسم کا وزن بڑھ جانا اور توند نکل آنا بھی ہے اور آج ایک تعداد اس مرض میں مبتلا ہے فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر سات سو دس میں لکھا ہے وزن کی مقدار اپنے اپنے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے اوسط قد یعنی درمیانہ قد سالے پانچ فٹ یعنی چھاسن انچ والے مرد یعنی اوسط قد والے مرد کا وزن اور اوسط قد سالے پانچ فٹ کا ہوتا ہے ڈیر سو پاؤنڈ یعنی اڑسٹھ کیجی اور اوسط عورت اور اوسط عورت کا قد ہوتا انہ درمیانہ قد کی عورت کا سوا پانچ فٹ یعنی ترے سال انچ ہوتا ہے تو اس کا وزن ہونا چاہیے ایک سو تیس پاؤنڈ یعنی اونسٹھ کیجی اس سے بڑھنا نہیں چاہیے اپنا قد ناپ کر دیئے ہوئے اندازے کے مطابق جو کوئی چاہے اپنے وزن کا حساب لگا سکتا ہے انہوں نے کہا درمیانہ قد کا آدمی درمیانہ قد کا آدمی ہوتا ہے سالے پانچ فٹ کا تو سالے پانچ فٹ میں چھیا سٹھ انچ ہوتے ہیں تو درمیانہ قد یعنی چھیا سٹھ انچ کے آدمی کا وزن ڈیر سو پاؤنڈ ہونا چاہیے ڈیر سو پاؤنڈ سے بڑھنا نہیں چاہیے ڈیر سو پاؤنڈ کے تقریباً اڑھ سٹھ کلو گرام بنتے اڑھ سٹھ کے جی تو سالے پانچ فٹ کے آدمی کا وزن اڑھ سٹھ کلو گرام سے بڑھنا نہیں چاہیے اور درمیانے قد کی عورت کا کی ہائٹ یعنی کے لمبائی ہوتی ہے ترے سٹھ انچ سوا پانچ فٹ تو اگر کوئی عورت سوا پانچ فٹ کی ہے تو اس کا وزن ایک سو تیس پاؤنڈ یعنی ان سٹھ کیجی سے بڑھنا نہیں چاہیے اس کے اندر رہنا چاہیے دیکھیں وزن کم کرنا ہو اس کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا کم کرے وگر یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہوتا ذرا مشکل ہے لیکن اگر 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 کم کرے گا تو کمزور ہو جائے گا چکر آ جائیں گے تو اپنی صحت کے حساب سے کچھ نہ کم شروع کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالہ کم کھائے اپنے کھانے میں سے ایک نوالہ کم کر دے اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے فرشتوں میں اللہ تعالی اس پر مباہات فرماتا ہے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری رضا کے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے کھانے میں سے ایک نوالہ کم کیا اور پھر اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو ایک نوالہ رضا کے لیے کم کھائے ایک درجہ بلند ہوگا جنت میں دو کم کھائے تو دو درجہ بلند ہوگے اسی پر قیاس کر لیے جتنے نوالے آپ کم کھائیں گے نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے جسمانی بیماریوں سے بچنے کی اگر نیت ہے یہ نیت بھی خیر بری نیت نہیں ہے لیکن ثواب چاہتے ہیں تو اس میں نیت یہ ہو کہ میں بیماریوں سے اس لیے بچنا چاہتا ہوں تاکہ میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکوں زیادہ دین کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر سکوں مادنی قافلوں میں خوب سفر کر سکوں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکوں اس طرح اچھی جی نیتیں کریں گے اپنے آپ کو دبلہ کرنے کے لیے تو ثواب ملے گا مزید یہ کہ دبلہ کرنے کے لیے اپنے پاس وہ کانٹا ہونا چاہیے اسکیل بات اسکیل بولتے ہیں اس کو یہ لوگ باتھروم میں رکھتے ہیں تو بہرحال یہ کہ ایک اچھی سی مشین یہ اسکیل رکھنا چاہیے اور جب آپ وزن کرنے کے دھوم چڑے گی تو وہ وزن کم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا آپ کو دن میں بارہ بار اپنا وزن کرنا ہوگا یہ بارہ بار کا مبالغہ ہے صبح علق کریں دوپیر کو کریں شام کو کریں وزن کرتے رہیں کہ میرا کم ہوا بڑا کیا ہوگا بڑا تو فوراں ڈگام کھینچ لیں کم ہوا تو آپ کی حصلاب جائے ہوگی تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو سکے گا اگر آپ چاہیں گے انشاءاللہ نفذن کم کروانا چاہیں گے اللہ کی مدد شامل آلوی تو وزن کم ہوگا کیوں نہیں ہوگا لیکن ڈاکٹر جو دبا دیتے ہیں وزن کم کرنے کی اس پر فریزیاں بتاتے ہیں تو میرے نسخے میں ڈاکٹر کے نسخے میں یہ فرق ہے کہ میں دبا نہیں بتا رہا آپ کو خالی فریزی بتا رہا اصل مزلہ فریزی کا ہے وزن فریزی سے کم ہوگا دبا سے کیا کم ہوگا اگر دبا سے فریز ہوگا بھی تو اس کے سائیڈ افکٹے سے ہوں گے کہ آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں تو بدن کی غصائے ہو جائے گی پریزی سے آپ کے بہت سارے فاسد مادے نکل جائیں گے اور آپ اپنے اندر فورتی محسوس کریں گے نمازوں میں عبادتوں میں انشاءاللہ مزا ہے گا وہ تو تجربہ کریں گے تو پتا چلے گا بہت سارے چھوٹے چھوٹے امراض خود ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ حضور آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ مل بیٹھ کر دیشت گردی ہڑتال وغیرہ کے معاملات پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو کیا ان معاملات پر گفتگو کرنا کوئی گناہ کا کام ہے میں نے اس کو گناہ نہیں کا میں نے فضول گفتگو میں اس کو شمار کیا بلا حاجت جو بات کریں گے حاجت ہی نہیں ہے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے کچھ بھی نہیں کوئی مقصد صحیح نہیں اس کا تو یہ فضول بات کہلائے گی اب بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوتا ہے مثلا خامہ خاک کسی پر اڑا دی ہے کہ فلاں یہنگاں میں کروا رہا ہے آپ نے کہت ہو دیا فلاں کروا رہا ہے آج بھی کسی نے میرے صاحب نے کہا کہ فلاں پارٹی کروا رہی ہے اب اس کو ہو سکتا علام ہوا ہوگا کیوں کیا پتہ بظاہر کسی پارٹی کا نام نہیں ہے وہ خیر اب یہ کہ یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے اس کے یا تو ثبوت ہو یا قرائن ہو اب کچھ بھی نہیں یہ خامہ کا اپنی اٹکل بازی اور وہ کیا بولتے ہیں وہ قیاس کے گھوڑے دھڑانا اور کسی کے گھلے میں ہار ڈال دینا گناہ کے لئے بیچارے کو مطلب انہیں کہ بدنام کرنا یہ تو پھر اس میں بدگمانی الزام تراشی بغیرہ یا گناہ آئید ہو سکتے اور اگر صرف تجسرس کی وجہ سے معلومات کے لئے اگر پوچھا یا اخبار میں وہ خبر پڑھی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے حرج نہیں ہے ورنہ تو پھر بہت ساری باتیں گناہ ہو جائیں گے تو میں جو یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ہر بات میں یہ نہیں ہوتا مراد کہ یہ کرو گے تو گناہ ہو جائیں جیسا میں نے اس لئے وضات کی کہ اگر کوئی موٹا بھی ہے گناہ ہونا نہیں اس لئے وضات کی ورنہ کوئی بیچارے امام صاحب ہوں گے باری برکم شخصیت کے مالک تو وہ بولیں اس کے پیجے نوازی مت پڑھیں تو گناہ گار ہے موٹا ہے معاید اللہ یہ مراد نہیں کہ گناہ گار نہیں چاہے کتنا ہی موٹا ہو چاہے دروازے ہم پھنس جاتا ہو پھر بھی گناہ گار نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا فی نفس سے ہی جو ہے وہ موبا ہے ہاں بھوک سے زیادہ کھانا کہ بیمار ہو جائے گا تو اب حرام ہے زیادہ کھانا وہ زیادہ جو کھایا وہ گناہ ہے لیکن بھوک سے زیادہ سے مراد یہی ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب وہ مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا اس کا ذن غالب آگیا بعض اگر ایسی صورت ہوتی ہے یہ پیزے پراتھے جو کھاتے ہیں ملائک کے ساتھ پراتھے پیزے ان کو غور کر لینا چاہیے پیٹ بھرنے کے بعد بھی ٹھوستے رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ کہیں سانہوں کے پتہ ہے کہ اب بدعظمی ہونی ہے مجھے موشن لگیں گے قبض لگ جائے گا پتہ ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا پھر بھی وہ ہیر سے کہ وہ کھائے جاتے ہیں ان کو غور کر لینا چاہیے اس طرح شادی کی دعوتوں میں پتہ ہے کہ اب یہ زیادہ کھاؤں گا تو پھر یہ دو چار دن تک پیٹ میرا افسیٹ رہے گا ایسوں کو سوچ سمجھ کر آنا چاہیے بہرحال یہ کہ مطلقا دہشت گردی اور یہ ہرطہ یا اس کے تذکرہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے بلا ضرورت نہ کریں بچنا اچھا بپا جان آپ نے سیاسی لیڈروں کے بارے میں بھی کچھ فرمایا کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کریں تو کیا کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی بری بات کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے دیکھئے کسی کو یہ بھر بدگوانی نہ ہو کہ میں بھی سیاست میں آنے والا ہوں اس لئے میں سیاسی لیڈروں کی مجھے نہیں کہ وہ بمایت کر رہا ہوں حصہ نہیں ہے میرا ذہن بالکل غیر سیاسی ہے اور میری سیاست کا حال یہ ہے کہ مجھے اس وقت اپنے ملک کے وزیراعظم کا نام نہیں پتا ہے میری اپنی سیاست کا یہ حال ہے چاروں صوبوں میں سے کسی بھی صوبے کے وزیراعظم کا نام مجھے نہیں پتا صدر کا نام پتا ہے تو سابقہ صدر برسوں سے جو چل رہے ہیں وہ یہ میرے اپنے علاقے یا اپنی جو بھی نمبر مجھے نہیں پتا سیاسی لکے کا نہ امینے کا نام پتا ہے نہ ایم پیے کا نام پتا ہے نہ کونسلر کا نام پتا ہے تو میری سیاست کہا لیے میرا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں کہ میں سیاست میں آوں گا اب اپنے بات ہی نہیں ہے اب ایک آدمی یعنی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے وزیر آزم کا نام اپنے ملک کے نہیں پتا تو اس کی دو ہی صورتیں یا تو وہ بالکل بدو ہے یا وہ جھوڑ بولتا ہے شاید کسی کے ذہن میں ہی آئے تو آپ مجھے بدو قرار دے دیں مگر جھوٹا قرار مد دیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ملک کے وزیر آزم کا نام یاد نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ سیاست سے نہ میری دلچسپی ہے نہ کسی سیاسی پارٹی سے میری کوئی دلچسپی ہے دعوت اسلامی میری مدنی پارٹی ہے میرا اوڑنا بچھانا بچھونا مائی باپ یہ میری مدنی پارٹی ہے جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے جس کا تعلق یہ سیاسی کرسیوں سے نہیں ہے کیونکہ یہ کرسیوں گانا جو نا تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ جس کو زندہ آواز بولتے ہیں اس کو بھی کتہ آئے آئے بولتے ہیں جس کو بڑا مان دے کر چڑھاتے ہیں سیٹ سے میں اس کی ٹانگ گھسیڈ کر وہ لے آتے ہیں میدان میں اور اس کا پتلہ جلاتے ہیں اپنے نے یہ تماشرے دیکھیں اس سیاست میں موجودہ دور کی تو اس سیاست سے اپنی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ کرسی زیادہ زیادہ جیت بھی گیا تو پانچ سال کی ہوتی ہے ابھی اگر مدت پوری کر لے دو ورنہ پھر اور مدت بھی کمی پوری ہوتی ہے وہ جلدی مطلب انگامیں ہو جاتے ہیں ہڑتالے ہو جاتی ہیں اور اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں استفعے دے دیتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے اور عرب اور روپے کا خون ہوتا رہتا ہے کتنے بندے بچارے بے گناہ مارے جاتے ہیں کتنا خون ہوتے ہیں جب تو یہ سیاست میں آدمی مطلب بعضوں کا جیتتا ہے اس لیے اپنا انٹریسٹ نہیں ہے دعوت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے ان حوالوں سے سیاست سے اچھا رہا یہ کہ جو سیاسی قائد یا جو بھی سیاست میں جیتا ہرا وہ اگر مسلمان ہیں تو الحمدلللہ یہ مسلمانوں کو ملکرس میں ایک تعداد مسلمانوں کی اب لیڈر مسلمان ہے چلیے وہ داڑی منڈا ہے ٹھیک انتو وہ گناہ گا رہے ہیں داڑی منڈا نے کے حوالے سے گناہ گا رہے ہیں لیکن اب جب ایک گناہ کرتا آدمی تو کیا سارے گناہ اس کے خاتے میں ڈال دوں گے ایک آدمی ٹھیک ہے اس نے جھوٹ بولا تو اب چونکہ جھوٹ بولا اس لئے آپ کے دو یا شرابی بھی ہے یا چور بھی ہے یا ڈاکو بھی ہے یا قاتل بھی ہے یہ تو نہیں چلے گا جو جو گناہ کیا وہ ٹھیک ہے اس کا گناہ ہے ہر گناہ اس نے کر لیا یہ ضروری نہیں تو اب کوئی مطلب داڑی منڈا یا بالفرض اس نے جھوٹ بھی بولا ہے یا وعدہ خلافی بھی اس نے کی ہے تو اس لئے وہ چیٹر بھی ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس نے غلط لائسنس لے کر ملک کو وہ لوٹ رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے یا وہ دیشتگردیاں کروا رہا ہے یا بندے قتل کروا رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو میری مراضی ہے کہ سیاسی لیڈر کا گناہ اگر ثابت نہیں ہے تو اس پر گناہ ہم ڈالیں گے تو وہ اگرچہ اس نے وہ گناہ کیا ہو ہم چوٹے قیاس سے ڈال رہے ہیں شریعت حقیق ہماری نہیں ہے ہم گناہ غار ہو گئے بدگمانی کے گناہ ہوا ہم پر الزام تراشی کا بھی گناہ ہوا اور کسی مسلمان پر تحمت رکھنا حدیث پاک میں ہے کہ اس کو جس نے مسلمان پر تحمت رکھی مفہوم حدیث شریف کا کہ وہ جہنم میں ایسی جگہ اس کو عذاب میں رکھا جائے گا جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جہاں سے بیتہ اس وقت تک رہے گا اس میں جب تک وہ اپنے اس گناہ سے نکل نہ جائے سزا پوری ہو لینے تک بوس میں رکھا جائے یہاں تو ہم پتہ نہیں دن میں کتنی بار کس پر الزام رکھ دیتے ہو وہ خوش بھی نہیں ہوتا آپ نے میرے کو ماما بناتا ہے میں جانتا ہوں جھوٹا ہے جھوٹا گپے مارتا ہے بولتا ہے گزر کا نہیں ہے اب اس کا آپ الٹرا ساؤنڈ کریں اس گفتو ہوں کا گپے مارتا ہے اس پر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنا یہ گناہ اور ایسا گناہ ہے کہ جس پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے اب اس میں بھی گناہ کی صورت ہے اگر وہ ایسا گپہ مارتا ہے ہماری مراد ہے کہ جس میں کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں تو اب صغیرہ گناہ ہے اور اگر وہ ایسا گپ مارتا ہے جس میں کسی مسلمان کا نقصان بھی ہو رہا ہے ایسا جھوٹ بولنا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا ہے کہ جس میں کسی کا نقصان ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے اچھا یا اگر وہ صغیرہ ہے بھی گناہ تو اگر ہلکا جان کر کیا تو اشد یعنی سخت کبیرہ ہو گئی اسرار کیا اس پر تب بھی یہ کبیرہ ہو گئی اب یہ کہ ہم نے بول دو دیا گپے مارتا ہے یا ہوای فائر کرتا ہے چھوڑتا ہے اس کو چھوڑ تو ہم نے یا تو غیبت کی اس کی اگر واقعے وہ چھوڑتا ہے یا ہوای فائر کرتا ہے یہ ہمارے محور ہیں کہ جانے کہ گپے مارتا ہے ہوای فائر کرتا ہے نہیں گپے مارتا ہے اس کی عادت ہے ہوای فائر کے لئے تو یہ جو ہم نے یہ بول دیا یہ جملے بہت ہلکے بھلکے ہیں مذہبی لوگوں میں بھی یہ عام طور پر بولے جاتے ہیں جو مذہبی وضا قطع کے ہوتے ہیں اب یہ یہ لوگ عادل تو نہ رہے اسے لوگ نیک بلے دھاڑی ہے امامہ ہے کچھ بھی ہے تحجد گزا رہے ہیں اس آدمی نیک نہیں رہا جو بولتا ہے کہ یہ گپے مارتا ہے یار یہ ٹھوکتا ہے ہوای فائر کرتا ہے میں جانتا ہوں اس کی یہ یہ ترہ ترہ کی یہ بہت ہلکے پھلکے جملے جن میں غیبت آگئی اسلام تراشی ہو گئی بدگومانی ہو گئی کسی مسلمان کو ڈی گریڈ کرنا ہو گیا اب ہم نے بولے کہ یہ اقبال بھائی جو بیٹھے میں میں جانتا ہوں اہمیں یہ بولتا ہے آپ نے سن لیا میرا دھاڑی میرا امامہ میرے ماتھے پہ نماز کا ٹیکہ لیکن میں نے بغیر کسی تحقیق اس کو یہ بول کر تو امت بدگومانی مسلمان کا ایب اچھالنا اس کو ڈی گریڈ کرنا ایب تو ہو تب اچھلے گا نا تو میں نے تو اسے قیاس سے بولا نا اس کو ڈی گریڈ تو کیا نا ایک مسلمان کے سامنے یہ چار پانچ چھے گناہوں کا میں مرتقیب ہو گیا اور یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں اب میں کھاکہ کا نیک رہ میں تو فاسق ہو گیا مہاد اللہ یہ بول کر اور سب کے سامنے بولا وہ فاسق مولین ہو گیا نہ امامت کے قابل رہا نہ پیری مردی کے لائک رہا ایک مثال یہ وہ گناہ ہے کہ جو میرے پیارے پیارے میچے ویڈی سائی بھائیوں وہ غور کر لیں کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وہ لذیذ شربت کی طرح پیے جاتے ہیں اور زردہ پلاو کی طرح کھائے جاتے ہیں اس کا بالکل پتہ نہیں چلتا اس طرح کی گفتگو میں ہم لوگ دن میں نہ جانے کتنے گناہ کر گزرتے ہیں اپنے کو اس کا شعور تک نہیں ہو میں اسی لئے ارز کرتا ہوں کہ مدنی ماحول سے دعوت اسلامی کے وابستہ ہو جائیں اور اسلامی بھائی مدنی کافلے میں سفر کریں اسلامی بہنیں مدنی دورے کریں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ مدنی ماحول میں رہتے ہوئے تو انشاءاللہ یہ باتیں سیکھیں گی اور اس طرح کے گناہوں سے بچنے کا زہن بنے گا انشاءاللہ تو بہرحال یہ کہ وہ سیاسی لیڈر ہو یا غیر سیاسی ہو لیڈر ہو یا ایک عام سا مسلمان ہو کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کی جائے جو گناہ و بری بات ہو ہاں ایک صورت ہے جسے کہ قرائن سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا گناہ کہ وہ گناہ کرتا ہے قرینہ ہوئی سا کہ وہ چیٹر ہے قرینے کی صورت بہار شریعت میں یہ لکھی ہے کہ مثلا کوئی انہیں کسی کا آنا جانا شراب خانے میں شراب خانے میں آتا ہے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر کسی نے کہہ دیا کہ یہ شراب پیتا ہے تو اب یہ کہنے والا گناہ کر نہیں ہے یہ وہ بدگوانی نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تحمتی جگہ پر کھڑا کر دیا اس نے وہ شراب خانے میں آنا جانا رکھا اس لئے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شراب نہیں ہے تو یا تو اس لیڈر کا کوئی ایسا قرینہ ہو واضح قرینہ کے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ ایسا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہوتا ہم نے لیڈر کا صرف اخبار میں یا تو فوٹو دیکھا ہوتا ہے تقریر بھی نہیں سنی ہوتی اس کی نہ کبھی اس کو جا کر دیکھا ہوتا ہے نہ کبھی اس سے ملے ہوتا ہے اور پھر خامہ کا اخباری خبر پر اعتماد کر کے اخباری خبر کے بجائے افوہوں پر اعتماد کرتے ہیں بلکہ اخباری خبریں اس لئے زیادہ جھوٹی ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ایک بار نہیں میں نے 101 بار یہ نوٹ کیا کہ میں بیان کچھ کرتا ہوں اور اخبار میں کچھ ہوتا ہے خبار اچھا خیر یہ اپنے سمجھیں کہ اس طرح وہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہوں گے لیکن اسی بھی میں نے بعض باتیں نوٹ کی ہیں اپنے بارے میں کہ جس کا دور دور تک اتا پتا نہیں ہوتا وہ اخبار میں نے خود پڑھے گا اسی طرح دوسروں کے بارے میں اپنے کو بات پتا ہوتی بہت ساری باتیں اور اخبار میں کچھ کا کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن چلو یہ ڈیگریٹ کرنے والی باتیں نہیں ہوتی بعضوں کا تعریف میں مبالغے ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں لیکن عام خبریں جو ہیں وہ اتنی باتوں کا غلط ہوتی ہیں اتنے مطلب غلط انضامات ہوتے ہیں اور عزتیں اخباروں کے ذریعے اتاری جاتی ہیں باقاعدہ شاید رشوتیں دے کر لوگوں کو ڈیگریٹ کیا جاتا ہے اپنے حریف کو اپنے مدد مقابل کو یہ کوئی بھی سمجھدار آدمی ہو نا وہ سمجھ میری ان باتوں سے اخبار والے اتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ یہ ہمارے اخباری ہمارے اخبار کا بائیکارٹ نہیں کرتا لیکن لاکھوں کو اخبار پڑھنے سے روک رہا ہے یہ بہرحال تو اپنے کون اخبار کی محتاجی ہیں اخبار والوں کی محتاجی ہیں یہ خبریں دیں تو ٹھیک ہے اچھی خبریں دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے نہ دیں تو کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے مرضی ان کی نہ دیں الحمدللہ کئی صحافی الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں کئی صحافی افتاری ہیں کئی سیاسی لیڈر دعوت اسلامی سے ایسی محبت کرتے ہیں اور اسے کام کر دیتے ہیں کوئی کیا کر دیں کئی سرماعہ دار دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ نوازتے ہیں اگر میری ضد میں آتے تو میری بولیاں بھی سنتے ہیں جلی کٹی بھی سنتے ہیں الحمدللہ کرا میں میرے کو باپا بولتے ہیں تو یہ بیٹے کا رول ادا کرنا چاہیے ان کو برا نہیں ماننا چاہیے کھانے سے فراغ کے بعد پہلے بیچ کی ان تین انگلیوں سے جب نبالہ کھایا ہے ظاہرہ تین انگلیوں سے ہی کھانا ہے سنت انبیاء تو یہی ہے علیہ السلام تو تین انگلیوں کا بارا لیے تذکرہ ملتا ہے کہ چوتھی انگلی بھی کبھی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کی ہے لیکن چاٹنے کا جو ترتیب ہے وہ تین انگلیوں کی میں نے پڑھی ہے فراغت کے بعد پہلے بیچ کی انگلی چاٹی پھر شہدت کے اور اس کے بعد آخر میں انگوٹ ہے تو یہ تین تین بار چاٹنا ہے سنت دیو تین تین بار چاٹے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے اب چاٹنے میں خالی وہ ہلکا ہلکا بس داخل کیا اور نکال دیا یہ نہیں بلکہ یہ دیکھ لے کہ انگلیوں پر کھانے کا اثر بھی باقی نہ رہے ٹیشو کے اس نماز سے بھی تو انگلیاں صاف ہو سکتی ہیں ٹیشو پیپرز ہیں انگلیاں تو وہ ٹیشو پیپر کا بھی کھائیں کہ وہ خرچہ سکتی ہیں ذرا تکلیف کرلو پانی کے نل پر آجاو سابو اٹھا لو تو اسی صاف ہوں گے یہ ٹیشو کیا صاف کرے گا مقصود صاف نہیں کرنا مقصود یہ ہے کہ انگلیوں پر کھانے کا اثر جو ہے جو بھی اجزاء ہیں وہ پیٹ میں چلے جائیں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ کھانے کے بعد برطن بھی چاہتے لیجئے حدیث پاک میں کھانے کے بعد جو شخص برطن چاہتا ہے تو برطن اس کے لئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تُو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا اور ایک رواد میں ہے کہ برطن اس کے لئے استغفار کرتا ہے یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے جس برطن میں کھایا اس کو چاہتنے کے بعد دھو کر پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا چاہتنا اور دھونا اسی وقت کہلائے گا جبکہ غزہ کا کوئی جوز اور شوربے کا اثر وغیرہ باقی نہ رہے لہذا تھوڑا سا پانی ڈال کر برطن کے اوپر ہی کنارے سے لے کر نیکیے تک ہر طرف انگلی وغیرہ سا اچھی طرح دھو کر پینا چاہیے دو یا تین بار اسی طرح دھو کر پی لیں گے تو انشاءاللہ دو جل برطن خوب صاف ہو جائے گا ایک فائدہ دنیا میں یہ بھی ہوگا کہ دھونے والوں کو بھی سہولت ہو جائے گی پینے کے بعد رکابی اتحال میں معمولی سا بچا ہوا پانی بھی انگلی سے جمعہ کر کے پی لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مسالہ کا کوئی ضرورہ ہی کہیں چپکا رہ جائے اور اسی میں برکت چلی جائے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے سالن کے شوربے سے آلودہ کٹو رہے چمچ نیز چائے لسی پھلوں کے رس یعنی جوس شرمت اور دیگر مشروبات کے آلودہ پیا لیں گلاس اور جگ وغیرہ کو دھو پی کر اسی طرح صاف کر لیجئے کہ غذا کا کوئی ضرورہ یا اثر باقی نہ رہے اور یوں خوب برکتیں لوٹیے گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف سترے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خامہ کا پھیک زائع کر دینا اسراف ہے اور اسراف حرام بلکہ جھوٹا کھانے پینے میں تو شفا ہے حدیث پاک میں سور المؤمن شفا ان مؤمن کے جھوٹے میں شفا ہے پینے کے بعد گلاس یا کٹورے کو رکھ دیجئے چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو مشروب کے چند قطرے برطن کی جیواروں سے اتر کر پہندے میں جمعہ ہو چکے ہوں گے اس کو پی لیجئے ورنہ زائع ہو سکتے ہیں کھانے کے آخر میں الحمدللہ کہیے اول آخر معصور یعنی قرآن و حدیث کی دعا قرآن و حدیث کی دعا کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں تو آخر اول آخر معصور دعائیں بھی یاد ہو تو پڑھئے سابن سے اچھی طرح ہاتھ دھولیجئے تاکہ بھوپ اور چکنات جاتی رہے حدیث پاک میں یہ بھی ہے کھانے سے فراغت کے بعد سرکار مدینہ قرآن قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطور پسینہ باعث و رضو لسکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دھوے اور ہاتھوں کی تری سے مو اور کلائیوں اور سر اقدس پر مسخہ کر لیا اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اکراش جس چیز کو آگ نے چھوا یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے کھانے کے بعد دھانتوں کا خلال کرنا سنت ہے کھانے کی دعا فضیلت سمات فرمائیے محبوب رب العباد عزب جلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور یہ کلمات کہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ مغاف کر دی جاتے ہیں دعا کے وہ کلمات یہ ہیں اگرچہ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن میں معلومات کے لئے حفظ کرتا ہوں ترجمہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی مہارت اور قوت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا کھانے کے بعد یہ بھی دعا پڑھ لیجئے اللہ عزب جلہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنیا یہ مشہور ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں منل کے الفاظ نہیں ہیں تو صحیح دعا یہی ہے حدیثوں کی کتاب میں الحمدللہ الذی اتعمنا وسقانا وجاعلنا مسلمین اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھئی ہے اللہم اتعمنا تعمانی وسق من سقانی ترجمہ اے اللہ اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اللہم مبارک لنا فیہی واتعمنا خیرا منہ یعنی اے اللہ عز و جل ہمارے لئے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا دودھ بینے کے بعد یہ دعا پڑھئی ہے اللہم مبارک لنا فیہی وزیدنا منہ ترجمہ اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما سرکار بدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ شہد سرکہ خجور تربوس ککڑی اور لوکی یعنی قدو شریف بہت پسند تھے اللہ کے محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست یعنی بازو جس کو ہمارے ہیں دستی بولتے ہیں یا پھڑ بھی بولتے ہیں غالباً تو برحال یہ کہ دست بکری کا گائے کا تذکرہ نہیں ہے نہ مرغی کا بلکہ بکرے کے گوشت میں بکرا ہو بکری ہو دمبا دمبی بھیڑ بھیڑا یہ سب آ جاتا ہے جب بکری کا آ جائے تو بکری کے گوشت میں دست گردن اور کمر کا گوشت مرغوب یعنی پسند تھا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خجور اور تربوس یا خجور اور ککڑی یا خجور اور روٹی ملا کر تناول فرماتے تھے اس کا مطلب ہے بھی نہیں کہ خجور اور تربوس اکتے پکڑ کر ہی کھانا بلکہ یہ بھی ہو سکتا کہ تھوڑا ساتھ تربوس کا ٹکڑا کتر لیا پھر وہ خجور کا ٹکڑا تھوڑا سا کتر لیا اس طرح بھی یعنی کہ مل گئے یا پہلے تربوس چبا لیا پھر اب خجور چبا لیا اس طرح پیٹ میں جا کر مل گئے یہ گردن اور کمر کے گوشت کا میں نے تذکرہ کیا تو ذمنا نرس کر دوں کہ گردن اور کمر کے گوشت میں یہ ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی میں ایک سفید دورہ ہوتا ہے رسی جیسا وہ حرام مغز کہلاتا ہے اس کا کھانا جو ہے مکروح تحریمی ہے حرام کے قلید ہے اس لئے وہ نکالنا ضروری ہے مرگی کی گردن کے بیچ میں بھی ہوتا ہے تو احتیاط کرنی ہے کھانے میں کہ وہ حرام مغز نہ کھایا جائے بلکہ گردن میں وہ پٹھے بھی ہوتے ہیں پیلے رنگ کے تو مطلب کندے تک چھچے ہوتے ہیں سائیڈوں پر ہوتے ہیں اس کو پٹھے کہتے ہیں پیلے پیلے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہی ہیں پکتے بھی نہیں ہیں کتنا ہی پکاؤں نہیں پکیں گے نہیں تو بہترحال اس کا کھانا جو ہے مکروح تحریم یہ پٹھوں کا کھرچن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی سرید یعنی سالنگ کے شوربے میں بھگیوی روٹی کے ٹکڑے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی ایک انگلی سے کھانا شیطان کا طریقہ دو انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ جبکہ تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بھوک کے تین حصے کرنا بہتر ہے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا مثلا تین روٹی میں سیر ہو جاتے ہیں تو ایک روٹی کھائیے ایک روٹی جتنا پانی پی لیجئے اور باقی ہوا کے لیے خالی چھوڑ جئیے اگر پیٹ بھر کر بھی کھا لیا تو مباہ ہو کوئی گناہ نہیں مگر کم کھانے کے دینی و دنیا بھی برکت مرہبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ عزوزل پیٹ ایسا درست ہو جائے گا کہ آپ حیران رہے جائیں گے اللہ عزوزلل ہم سب کو پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے یعنی حرام سے بچائے اور حلال کھانا بھی ضرورت سے ازادہ کھانے سے محفوظ رکھے دو پہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کیجئے دو پہر کے وقت دیٹھنے کو قیلولہ کہتے ہیں اور یہ خصوصاً رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے سنت ہے کہ اس سے رات کی عبادت میں آسانی ہو جاتی ہے شام کو کھانے کے بعد کم از کم ڈیڑھ سو قدم چلیے شام کے کھانے کے بعد مطلقاً ٹہلنا بہتر ہے اور یہ ڈیڑھ سو قدم چلنے کا قول اطبع یعنی طبیبوں کا ڈیڑھ سو قدم چلنے کا قول طبیبوں کا تیلولہ کے متعلق حضرتِ مجددِ الفِ ثانی سیدنا شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت اللہ القبی کا ارشاد آپ کے مکنوبات شریف میں دو پہر کو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے سونا ایسی کروڑوں راتیں جاغنے سے افضل ہے کہ جو سنت کے اتباع میں نہ جاغی گئی ہوں سنت میں حضرت ہے اور نیت سنت ہونی چاہیے صلو علیہ الحبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہد طار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ دن گیارہ بجے اللہ عزوجل کی پاکیزہ بندی کے فیدان سے لبریز دیکھئے فیضان مریم رضی اللہ تعالی عنہ اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مقالمہ جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں اللہ کرم دن تین بجے سنتوں کی کابیشوں پر نبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں اللہ کرم شام چار بجے کلام الہی عزوجل کی صحیح تلاوت کے لیے دیکھئے سلسلہ مدنی قائدہ شام پانچ بجے نفلی روزوں کی بہاریں دیکھئے سلسلہ سحری اجیتما کی جھلکیاں شام سوا چھے بجے مسائل سے دوری کے لیے دیکھئے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راز اللہ کرم رات سات بچ کر بیس منٹ پر عاشق کی نگاہ میں مقام محبوب سے لبریز سلسلہ میراج مصطفی بنظر رسا رات پونے آٹھ بجے دنیا بھر سے سنتوں کی خدمات پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راز رات ساڑھے آٹھ بجے چشم قلب کو منبر کر دینے والا سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ تجھے تجھے پہ جہاں میں رات ساڑھے نو بجے علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہ احمل آلیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راز بعد از مدنی مذاکرہ انگریزی زبان میں دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راز اہم موضوعات پر سیر حاصل گفتگو سے مزین سلسلہ مدنی مقالمہ جس کا موضوع ہے اندر کی باتیں اہتاوت سلام مدنی چینل پر جب کسی بجے ہوئے دیئے کو روشن شما کا ساتھ ملتا ہے تو وہ بھی روشن ہو جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر آگے یہ روشنی پہنچاتے ہیں اور ایک ایک کر کے دیئے روشن ہوتے ہیں تو ہر طرف سے اندھیرہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور روشنی اندھیرے کی جگہ لے لیتی ہے اور اس طرح ایک شما سے دنیا میں روشنی پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ روشنی ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچی اور پھر دلوں میں بستی چلی گئی اور آج ہمارے گھر اس کی برکتوں سے جگمگا رہے ہیں دعوت اسلامی نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے ہمیں علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ دیا نہ صرف جذبہ دیا بلکہ جامعہت المدینہ دارالفت اہل سنت دارال مدینہ مدنی قافلے مساجد میں درس و بیان مدرسط المدینہ بالغان اور بہت سارے علمی شعبوں کے انمول ہیرے بکھیر دیئے اور لا تعداد بھٹکے وہ نے ان ہیروں کو چنا سعادتوں کو پایا اور یہ سلسلہ مزید جاری ہے اور آج بے شمار بچے نوجوان اور بڑھے اس مدنی تحریک کا حصہ بن کر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہیں آپ بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کے ذریعے تعاون فرمائیے آپ کا یہ تعاون کسی کے عالم حافظ بننے نیکی کی دعوت عام ہونے کسی کی اصلاح ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے آئیے ہم سب بھی اپنے عطیات اپنی دعوت اسلامی کو پیش کرتے ہیں اپنے عطیات دعوت اسلامی کے لیے ان اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیے اپنے عطیات کے لیے موسی بی پی ک ک پی موسی قیقی فڈوں سکتا ہے موسی بی architecture بانک نام موسی بی Perfect دعوت اسلامی موسی بی اپنی دعوت اسلامی 03888 415310 0 0 0 6 3 w lightning 咀 us work literature Pakistan ڤó P ڈو راہِ خدا عز و جل میں مساجد، مدارس، جامعات اور دیگر مسارف کے لیے اپنی جائداد اور دیگر مساثے دعوت اسلامی کو وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائے 021-111-252692 0092-111-252692 www.dowatislami.net چند اہم باتیں ذہن نشین کر لیجئے جیسے ہی ویب سائٹ کا فرم کھولے گا ڈونیشن کے اپشن کے ساتھ موجود صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کیجئے دینی معلومات پر مشتمل اس پیچ پر موجود مواد کو بغور پڑیے اور سمجھئے جیسے ہی عبارت ختم ہوگی آخر میں موجود Proceed for Payment کے بٹن پر کلک کیجئے چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ایک مکمل فارم والا پیچ کھل جائے گا اس فارم کو مکمل پور کیجئے صدقات واجبہ کا فارم فیل کرتے ہوئے Types کے آپشن میں جا کر زکاة فطرہ وغیرہ جو ادا کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کیجئے جبکہ صدقات نافلہ میں بھی یہی طریقہ کار ہے لیکن وہاں Types کی بجائے Purpose کے آپشن میں مدنی چنل جامیت المدینہ مدرسط المدینہ جسے بھی دینا چاہتے ہیں سیلیکٹ کیجئے لیکن ایک اہم بات کہ آپ کی رقم ہم تک پاک کرنسی میں ہی پہنچے گی آپ کی ہر ادائیگی پر بینک کی طرف سے کٹوٹی ہوتی ہے اور یہ چارجز آپ فارم پر نیٹ ڈونیشن اماؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں صدقات واجبہ دینے والے یاد رکھیں کہ ترسیل کے اخراجات کو نکال کر اپنے اوپر لازم فریضہ ادا کریں اپنے صدقات واجبہ کی مد درست طور پر متعین کریں تاکہ اس کے مطابق ہی اسے صرف کیا جا سکے جیسا کہ قسم کے کفارے کو صرف کرنے کا طریقہ مختلف ہے بخلاف دیگر صدقات واجبہ کے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کسی خاص مد یعنی مصرف میں صرف ہو تو اس کے لیے آپ فارم پر موجود پرپس کی فیلڈ سے مصرف کا انتخاب کر سکتے ہیں مکمل تسلی کے ساتھ فارم کو ایک بار بغور دیکھ لیجئے کہ کوئی آپشن فیل کرنے سے رہ تو نہیں گیا اب فارم کے آخر میں موجود بٹن سبمیٹ پر کلک کیجئے اب آپ کے سامنے بینک کا پیج کھل جائے گا جس میں آپ اپنا کارڈ برانٹ سیلیکٹ کر کے کارڈ کا نمبر لکھیں اور ایکسپائری ڈیٹ کا منت یا لکھیں اور پھر وریفیکیشن کوڈ ڈالیں آخر میں موجود پے کے بٹن پر کلک کیجئے ایک نیا پیج بینک کنفرمیشن کی صورت میں کرن چکا ہے اس میں آپ کی ادا کی گئی رقم کی تفصیل موجود ہے جسے آپ بطور رسید اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل آپ نے کامیابی کے ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی ہے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ چھپی صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برکاتهم العالیہ کی مایا ناز تعلیف کفن کی وابسی صفحہ اکیستہ بائیس پر بحوالہ جامع اور ترمیدی منقول ہے حضر سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سرابہ برکت میں کھانا بیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ میں نے ارز کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل خوش خبری الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی شعبہ آئی ٹی کی جانب سے آپ کے لیے ایک منفرد سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے اب آپ اپنے موبائل فون پر دعوت اسلامی اور مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلوں کی اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں یہ سروس حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل کے نیو میسج میں فالو سپیس مدنی چینل لکھ کر اپنے ملک کے کوڈ نمبر پر سینڈ کریں مختلف ممالک کے کوڈ نمبرز یہ ہیں اللہ کرم اے سکرے تجھے پیجامے اللہ کرم اے سکرے تجھے پیجامے اللہ کرم اے سکرے تجھے پیجامے